ہش کرنا کہ انسان کارٹو مالی زندگی نہ گزارے بلکہ پھولوں کی طرح وقت گزارے اپنے وجود پر کچھ تکالیف سہ لے تھوڑی سی آزمائش سے پھر گزر لے لیکن کسی کے دامن میں کبھی کارٹے نہ پڑے کبھی کسی شخص کو اپنے لبوں لہنے سے تکلیف نہ دے زخم تو کئی نفعہ ان پر مرم لگتا ہے تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں لیکن لفظوں سے نکلے ہوئے تیر جو زبانوں سے نکلے ہوئی باتیں جو دلوں کو بھائل کرتی ہے ان کے زخم بڑی مشکل سے ہرا کرتے کبھی ظلم نہ کرے کبھی زیادتی نہ کرے بالخصوص وہ لوگ ان کو اللہ نے کوئی مہدہ دیا کوئی منصب دیا کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اقتدار اور کچھ اختیار دیا ہے وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں اپنے ماتہتوں پر کمزوروں پر اپنے سے چھوٹوں پر زیر دستوں پر کبھی ظلم نہ کریں قرآن پاک فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ کو ہرگز بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں وہ جانتا ہے ظالم کیا کرتا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ظالموں اس قدر زیادہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اسے بے خبر نہ جاننا پھر وہ کیا راہ فرمایا 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 اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لئے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہے ہیں لوگوں کو خبر ہی نہ ہو دی یہ بلی صدا بھی ممکن تھی ایسا بھی ہو سکتا تھا یہ بھی ممکن تھا پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہے ہیں انہیں پھر پتہ چلے گا کہ جب ہم نے ظلم کیے تھے تو اب اس کی یہ صدا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اس کو کہتے ہیں حدیثیں کچھ سی اس کو حضور علیہ السلام بیان کریں اور فرمان اللہ تعالیٰ اللہ فرماتا ہے جیسے یہاں کہا نا انما یوخرہ اللی یون من تشخص فیہ الامسار اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لئے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہے ہیں مسلم شریف میں نبی عباد علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظلم حرام ہے جب میں کسی بندے کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتا تو میں اپنے بندوں پر بھی اس کو حرام رکھوں کہ وہ بھی ایک دوسری پر ظلم نہ کریں یہاں کتنا خوبصورت اور صاف سخرا اور کتنا زبردست یہ فکرہ ہے کس کا زیادہ اس جولے کے اندر طاقت ہے کہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو اندھیرے تمہیں گھیریں گے نا قیامت کے اندھیروں میں سے سب سے بڑا اور کمپیر اندھیرہ تمہارے ظلم کا اندھیرہ جو اندھیرے تمہیں قیامت میں گھیر لیں ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے تاریکی ہے یہ تمہارے لسنے کے رکابل بنیں گے یہ وہاں جنرل کی طرف جب تم جا لے ہوگے تم اندھیرہ کر دے گی تمہارے آنے ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال پوچھ لیا آپ فرمایا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے غریب کون ہوتا ہے بتاؤ تم میں مفلس کس کو سمجھتے ہو غریب کون ہوتا ہے صحابہ نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو مکان کرائکہ ہو بچارہ تردست ہو مجبوری میں وقت گزارنا ہو ہم اسے مفلس اور غریب کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے فرمایا نہیں نہیں میری عمت میں تو مفلس اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اہد پہاڑ کے برابر نیکنیاں لے کے آئے گئے اب یہ ایک نئی بات ہے کہ اہد پہاڑ کے برابر نیکنیاں پھر بھی مفلس ہیں پھر بھی غریب ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکنیاں اہد پہاڑ کے برابر ہونی ہیں نفر عبادتیں ریاضتیں احتلاوتیں حاج عمریں بڑا خوش لیکن جب اس کی نیکنیوں کا دھیل لگے گا نا تو وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو گانیاں دیا گئی وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو ستایا کرتا اس کے وہ ملازم بھی آئیں گے جن کو جھڑک دیتا اس کے وہ غریب رشتدار بھی آئیں گے جن کو مسوا کرتا تھا اور اس کے محلے کے وہ کمزور لوگ بھی آئیں گے جو صرف اپنی کمزوری کے سبب بول نہیں پاتے تھے دل ٹوٹتے تھے بستر میں رضائی میں موں دے کے روتے تھے لیکن بیشارے بول نہیں پاتے تھے وہ سارے آئیں گے اور اللہ کے حضور ارز کریں گے مالک اس پر ہے اس نار سے اس تکوے والے سے اس نوازی سے حاجی سے پوچھ ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے نبی باقر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی نیکیاں بٹنی شروع ہو گئی جس کو مارا کچھ نیکیاں وہ لے جائیں گے جس کا مال دبایا کچھ نیکیاں وہ لے جائیں گے جس کو کبزور ہونے کی وجہ سے ستایا کچھ نیکیاں وہ لے جائیں گے جب نیکیاں بٹ جائیں گی ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جن پر ظلم کیا ابھی بھی لوگ ہے لیکن یہ ختم ہو گئی پھر ان لوگوں کے کونہ کس پر نہ لے جائیں گے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس ظلم نے اسے گنگال کر دیا اس کے پہاڑوں پہاڑ جتنی نیکیاں تھی پر ظلم نے مفلس کر دیا قریب کر دیا اس کے لب و لہدے کی زیادتی نہیں اس کے لفظوں کے تیچھے پر اس کی نگاہوں کی تشرفیبیں تکلیق دی لوگوں حضیعت اس لیے میرے نبی پاک علیہ السلام سے اس کیا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتور بڑا ہی صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے حضور نے فرما جہنم بکائی دی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت پنیر کے خوش کو ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن حیل نیٹھی بیٹا کہہ کے بلاتی وہ بوڑی اممہ بیٹا کہہ کے بلاتی ہے وہ کسی سے شفقت کرتی ہے اس کا انداز بڑا نرم ہے اگر چھے غریب ہے پنیر کے خوش کو ٹکڑے صدقہ کرتی میرے معبوم مسکرائے اور مسکرائے فرمایا رب قریب اپنے فضل سے اسے جنت عطا کرے گا وہ جنت میں جائے گی وہ خاتل اللہ اسے جنت دے گا اس لیے کہ وہ اللہ ان کے بندوں کو تکلیف نہیں دے وہ عذیت نہیں پہنچاتے کبھی بھی ایسے رویے نہ اختیار کریں کبھی بھی اس طرح کا لپو لہدہ نہ بنائے کبھی بھی اس طرح کا مزاج نہ بنائے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچیں ہمارا تھوڑا سا ظلم تھوڑا سا جب اور تھوڑی سی زیادتی یہ بہت بڑی تکلیف پر صفح بنتی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو ایک پہنے بھی ہے سنوان اپنے بھائی کی مدد کرو تو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو تو سی آمانیز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی کہ ظالم کی مدد کیسے کرے مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا ظالم کی مدد کیسے کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو یہ تمہاری طرف سے اس کی مدد ہو جائے گی اسے روک دو ورنہ بڑا اُلد جائے گا خیامت کے بڑی تکلیف میں آ جائے اسے روک دو اس کا ہاتھ کھام لو اگر تم اسے بھائی جانتے ہو تو جاؤ جا کے منع کرو کہ اپنی بہو پر ظلم نہ کرے جاؤ جا کے منع کرو کہ اپنی بیوی کو نہ ستایا کرے جاؤ اسے جا کر کے مطلع آؤ کہ اپنے سوصلان والوں کو تکلیف نہ دے جاؤ اسے جا کے کہو کہ اس کی وجہ سے اس کے کئی ملازم درد میں ہے تکلیف میں ہے ہاتھ پکڑ لو منع کرو اس کی مدد ہو جائے گا وہ بڑ جائے گا خیامت کی تاریخیوں سے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب زمین پر ظلم ہوتا ہے تو پھر زمین پر کہت ہو گا پھر زمینیں فصل اگانت چھوڑ دیتے پھر زمین خوشگواری اور انشالی پیدا کرنا چھوڑ دیتی ہے جب زمین پر ظلم ہوتا ہے تو پھر زمین پر کہت ہوتا ہے یہ یاد رکھا کہت کا سما ہوتا ہے زمین میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک بالشت برابر ایک بالشت برابر زمین پر ظلم کیا اللہ پیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں رہن گئے گا دیکھیں سب سے زیادہ مشکل موقع وہ ہوتا ہے جب لوگوں میں ستاتے ہیں جب لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں چھوٹی سی بات کسی شخص نے کرنے قوتیں برداشت ہوتی نہیں پھر ہم اس کے خلاب منصوبہ بھی کرنے اور کلی دفع ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی تکلیف کے بعد ہم بڑا سارا ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ جب ہم بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو بھی ہمارے اندر اس قدر زیادہ خوفناک عزائب جنم لیتے ہیں کہ سامنے والا بکھل جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر ہم تھوڑی دیر حوصلہ کریں تھوڑی دیر ہم بھئی وہ جو زیادتی اس میں کی تھی اور تُو نے گیارہ گناہ بڑھ کے کر لی تو بہت بڑا ظالم ہو گیا اس کا ظلم تو تیرے ظلم میں دھب گیا تُو نے بڑی تکلیف دی اب وہاں بھر تُو سمر کر جاتا اگر تُو احتیاط کر لیتا تھوڑی دیر احساس کرتا تو پھر تُو یہ خیال ہوتا کہ اس نے ظلم کیا ہے تو پھر قیامت کے لئے اللہ مجھے بدلہ بھی عطا گئے گا لیکن اب تُو نے خود سارا کچھ کر لیا اور بڑھ کے ظلم کر لیا اب تُو مدعی ہو گیا اور تُو ہے اس کا ملزم بھی اور مجرم بھی اس لئے میرے بھائی تھوڑا احتیاط اگر کر لیا جائے اب یہ بھی یاد رکھیں ممکن ہے کہ آج اس کے ساتھ یادتی ہو لی ہے وہ کمزور ہو لیکن قیامت کے دن وہ طاقتور ہو جائے ممکن ہے آج وہ غریب ہو لیکن قیامت کے دن اب قریم اسے مالا مال کر دے گا اللہ اسے قیامت کے دن طاقتور کر پھر تُو نے بڑھلا دینا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے مومن نے کسی زمی کافر پر بھی ظلم کیا مسلمانوں کی حکومت نے مسلمانوں کو ٹیکس دے کر جیزیہ دے کے رہتا تھا تھا کافر حکومت کیونکہ مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں نے اس زمی کافر پر ظلم کیا جنگی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس زمی کے ساتھ کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتی پر مقدمہ کروں گا میں مقدمہ کروں گا اس مسلمان پر وہ زمی کے ساتھ کھڑا ہو کے کیوں اس نے زیادتی کیا ظلم کی تو تو بے کافر زمی کے ساتھ بھی جانب نہیں بجائے اس کے اپنوں کے ساتھ ظلم کرو شاہ کسرا نے لگ اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے ایک استاد کو بردبست کیا ایک درویش مزرک تھے تو کسرا شاہ کسرا کے بیٹے کو نے وہ پڑھا آیا بکتے تھے اس دور کے جو اخلاقیات تھے جس طرح کی بھی تعلیم تھی وہ پڑھاتے رہے استاد صاحب پڑھاتے رہے زمانہ استاد استاد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے جلنے والے تھے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے زمانہ بیٹ گیا جب وہ طالب اللہ فارغ ہونے کے قریب ہو گیا عیدہ اس کا مکمل ہو گیا ساری چیزیں کتابوں سے نہیں آتی کچھ استادوں کا سینے کا فیض بھی